آئی ایو کے بڑھانے والے ہیں ہاںڑا بھولیا ہے وہ وید لکھنا گلتی لائقیش فی انوادک وہی ہے اب دیکھنا اب اور دکھاتے ہیں آپ کو کیونکہ دو تین انوادکوں کا ہم دیکھیں گے تو ہماری یقین ہوگا کیونکہ انہیں جو آریے سماج کے جو پرورتک میرے سیدھانن تھے ان کا سیدھانت تھا کہ پرماتما کچھ نہیں کر سکتا وہ اپاہج ہے کیا نہیں کرتا کہ جیسے نرسی بھگت کی یہ بعد میں چیپٹر سناؤں گا پہلے یہ پرسنگ بات میں سناؤں گا پہلے یہ دیکھتے ہیں رگوید بھاسا بھاسم یہ کیا لکھا اس میں رگوید کا مہرسی دان سرسوتی نے تو کیول ایک سے لے یہ چھ منڈل کا انواد کیا ہے اور اس کے بعد سریپاد دامودر ساتھو لے کر نیمنڈل سات سے دس کا کیا ہے یہ کہاں سے چھپا رگوید بھاسیم مہرسی دان سرسوتی کیونکہ اس کے نام بینہ یہ بیک کہنا تھا اس کا نام لکھے بینہ یہ بیک ہے نہیں تھا سمپادک ہے دانند ارپن پرکاستک ہے ویشو مانو اتھان پریسد پنجی کرت چھاڑیس بٹا پانس سامو دائک سامدائک کے اندر پوروی کیلا سنی دلی اتنا یہ چھپا کہاں سے ہے ویشو مانو اتھان پریسد پنجی کرت اور یہ کہاں سے چھپا ہے مدرک ہے کمیو ڈاٹا سبیشلز نئی دلی اتنے اتنے سے اب ہم اس کے آتے ہیں رگوید مانڈل نمبر دس کے سکت نمبر 161 پہ یہ دیکھئے گا یہ ہے دسم مانڈل اور یہ ہے 161 161 یہ دوسرا منتر ہے یہ نیچے یہ دوسرا یہ سنسکرت ہے یہ دھی روگی کی اکشین آئیو ہو گئی ہو یہ دھی وہ ہے اس لوگ یہ دھی وہ ہے اس لوگ سے چلا گیا ہے یعنی مر گیا ہے اور یہ دھی وہ میں مرتو کے پاس گیا ہوا ہے چاہتا مر گیا ہے یا مرنے والا ہے تو بھی اس کو میں مرتو دیوتا نرت نرتی کے پاس سے لوٹا لا سکتا ہوں اور اس کو سو ورس کے جینے کے لیے بل پردان کروں سپسٹ ہو گیا یہاں وید کیت گیا پھر وہ انہوں نے تھا اجیان بھرنتے مطلب تھا اب دیکھنا یہ ایک بڑا وید ہے بڑی جلد میں وید وہی ہے ایسا اور کون ہے اس کانوادک پرکاسک ہے پندیتہ راکیس رانی اور پردان کاریال ہے وید مندر ماتمہ وید بکسو سیوہ سرم لیکھ رام نگر ابراہیم پور مکمل پور دلی دانت سنسطان یہ ماتمہ ماتمہ وید بکسو نے اس کا نواد کیا ہے یہ نیکاریہ سماجی ہے یہ بھی ماتمہ وید بکسو بارتین در نات کرول باگ نئی دلی سے دانت سنسطان سے اس کا آگیا اس نے بلکل ٹھیک کیا ہے اس کا یاد نہ رہا ہوگا دانت دالی بات پرماتمہ کی کرپہ ہے ریگوید مندر نمبر دس سکت ایک سو ایک سٹھ اور منتر نمبر ایک سو ایک سٹھ منتر نمبر دو ید ہی کسی روگی کی جیون سکتی سماپت ہو یدیو ہے سیما سے بھی پرے ہو گیا ہے انہوں نے کچھ تھوڑا پدھول جانے ہی چیستہ کی ہے اسے بیچ والے نے سفش کر دیا یدیوہ مرتو پر لوگ چلا گیا ہو سیما سے پار پر لوگ چلا گیا ہے یدیوہ مرتو کے سن نکٹ یعنی کتی مرنوالا ہو چے مرک دوسرے لوگ میں چلا گیا ہے تو بھی اسے میں بھاری کشٹ پدھ روگ کے پنجے سے مکت کراؤں تو تھا اسے ست ورس یعنی سو ورس کے جیون ہے تو بل سمپن کروں بھاری کتی مرتو پر لوگ یدیوہ مرتو پر لوگ کی جیون سکتی سماپت ہو رہی ہے اور اس کا روگ سیما کے پار کر گیا ہے تب بھی پرماتما اسے اس کشٹ پدھ روگ سے مکت کر ست ورس کا جیون دے سکتا ہے اپنے اتماؤ اس آریے سماج کے پرورتک مہرشی داند جی کا اتنا یوگ داند تو ہے کہ ابھی تک انہوں نے ویدوں کو جیویت رکھا ان کو سوم ویدوں کا کیاکھے کا بھی پتا نہیں تھا نہ مہرشی داند نے مہرشی داند تو کلیوگی میں مہرشی بلکل نقلی ڈوپلیکیٹ تھا آپ صبح کے ست سنگھ میں آپ کو دکھایا ستیوں کے مہرشیوں کو پتا نہیں تھا وید میں کیا لکھا وہ درگا کی پوجا کا سمرتھن کر رہی ہیں اور کرکیا کرتے تھے اب ہم نے اس اجھاتم گیان کو اس نومن سوت کو سلجھانا ہے اس کے لیے ہم نے ان کا سہیوگ لینا ہے ان کا اتنا سہیوگ عوصے رہا ہے ابھی تک آریہ سماج کے آچاریوں کا کہ انہوں نے ان ویدوں کو جیویت رکھا نہیں تو لوگ چھوٹی چھوٹی کتھا کویتاؤں پر پہنچ گئے تھے جائے گھنیش جائے گھنیش دیوہ سوڑا سوڑا سکروار کے ورطوں گئی تھی تینی پتلی پتلی کتاب سی سب گھروں میں پہنچ گئی تھی انوان چالیسے پر ڈٹھ گئے تھے لیکن ان کو سوم ویدوں کا قطعی گیان نہیں تھا اور آج ان ویدوں کا یہ تھارت گیان آپ کے سمجھ پرکاسیت ہو رہا ہے پرگٹ ہو رہا ہے لیکن ان کو ویدوں میں کیا لکھا اس کا کچھ نہیں پتا تھا کہ اولا اپنے سٹے ضرور مار گیگدان ایک عام جل سادھار ناکستی کی وقتی جیسی سوچ تھی اس کی انہوں نے کیا لکھا کسی نے پرسن کیا ہے کہ جیسے رنچوڑ بھگوان نے سری کرسن بھگوان نے نرسی مہتا نرسی سیٹ کی انڈی قیس کر دی تھی پہلے ہنڈی کیسی ہوتی تھی اے جے ڈرافٹ ہوتا تھا ایک سیٹ کو کسی نگر میں راجہ کی طرف سے مانتہ پرابت ہوتی تھی اس کے سمپتی کے حساب سے کہ وہ اتنے روپے کہ ڈرافٹ بنا سکتا ہے ان کو ہنڈی بولا کرتے ہیں دور دیس میں جانے والے بیپاری لوگ وہ پیسہ اس کے پاس جمع کرا جاتے تھے اور جس نگر میں جاتے تھے اس نگر کے سیٹ کے نام جو جس کو وہاں کے راجہ نے راجہ نے اس کو بھی نومینیٹ کیا ہوتا تھا سب کی لسٹ سب کے پاس ہوتی تھی سرکاری طور پر ان کو پرابت ہوتی تھی تو اس کے نام وہ چھٹھی لکھ دیتے تھے وہ ڈرافٹ بنا دیتے تھے کہ آپ کے اتنے پیسے میرے پاس ہے ان میں سے کچھ اپنا کمیسن کاٹیا کرتے تھے جیسے بینک کاٹتا ہے اور پرماتمہ نے نرسی بھگت کی وہ ہنڈی لے لی تھی آپ تھوڑی سی کتھا سنائیں گے اس کی تب بات سمجھوا گی اب پرسم تو یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ پرماتمہ ایسی لیلا کرتا ہے وید بتاتے ہیں اور وہ پرمیسور نہیں آکے کی ہوئی ہے پرماتمہ یہاں ایک پرسنگ اور آ جاتا ہے کہ جیسے بھگوان شری کرسن نے مور دھوج راجہ کے پوتر تامر دھوج کو بھی آرے سے چروہا کر جیوید کر دیا تھا تو پرماتمہ کچھ کہتے ہیں اور سنت سب کوپ ہیں اور کہتے ذریتہ نیر دادو اگم اپار ہے وہ دریہ سچ کبیر اب جیسے ایک کوئے مجل ہے وہ کوئے کا جل سیمت ہے وہ کچھ ہی وہ پیوگی ہے کچھ کام آ سکتا ہے لیکن سچائی کے لیے تو دریہ کی ضرورت پڑا ہے یعنی نہر کیا ہو سکتا پڑتی ہے تو یہاں کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ انہیں سنت جو سنت بھی ہیں ریسی بھی ہوئے ہیں جنہوں نے پرمیشور کی بکتی کرکے کچھ اپنا سنگ رہ کر لی تھی بیٹری چارج کر لی پھر اپنی اس بیٹری سے وہ دوسروں کو تھوڑا بہت رہت دے سکتے ہیں اب بھگوان شری کرسن نے مور دھوج کے پوتر تامر دھوج کو تو جیوید کر دیا آرے سے چروہ کے کیونکہ اس کی آئیو سیس تھی اور ان کا سگاوانجا سب درا پوتر ابھی منیون ماہ بھارت کے یود میں چکری ویہو میں مارا گیا تھا شری کرسن رو رہا تھا پانچوں پانڈوں روئے تھے ان کا کل ناس ہوئے تھا اور سب درا روئے شری کرسن روئے وہ نہیں جیوید کر سکا کیوں نہیں کر سکا کیونکہ اس کی آئیو سیس نہیں تھی یہ بھگوان آئیو نہیں بڑھا سکتے کیولو پرن پرماتمہ ہے جو آئیو بڑھا سکتا ہے مردے کو جیوید کر سکتا اور آگے اس کو آئیو دے سکتا ہے یہ نرسی بھگت کون تھے یہ پچھلے جنم جنمانتر کے پرمیشور کبیر دیو کے کسی جنم جیسے آپ جی ہو اب اس پرماتمہ کی ردہ سے پورے وشو پر پورے وشو میں یہ گیان فیلے گا اور کروڑوں کی سنکھیاں میں پرماتمہ کی بھگت بنیں گے لیکن پار کتنے ہوں گے اور پھر باقی رہ جائیں گے جو سچی لگن سے نہیں لگیں گے تو ان کی اتنی بھگتی بن جائے گی ہزاروں یوگوں تک وہ برم لوک میں بھی رہ سکتے ہیں پھر برمہ بشو محیس کی پدوی بھی پا سکتے ہیں اندر سرگ کا راجہ بھی بن سکتے ہیں پوری پرچوی کا راجہ بھی بن سکتے ہیں لیکن ان کی بیٹری ڈسچارج ہوتی رہے گی وہ پنجی نشٹ ہوتی رہے گی اور جب وہ مانو شریر میں ہوں گے ان کے اوپر کوئی آپتی آوے گی بھلے ہی وہ سادنہ آن اپاسنا کر رہے ہوتے ہیں ابھی تک یہ آن اپاسنا کا دعو کیوں لگا رہا ہے کیونکہ جن کے پنج تھے پیچھلے وہ کسی بھی دیو کی سادنہ کرتے تھے کوئی آپتی آتی تھی روتے تھے تو وہ پرماتمہ قویر دیو آ کر ان پنجی آتماؤں کی مدد کرتا تھا کیونکہ وہ ان کے بالک رہے ہیں کبھی کسی جن میں اور وہ بھولانے سمجھتا تھا میں یہ پتھر پوجھ رہا ہوں ساید مجھے اس سے لاب ہو گیا اس سے ہی لاب ہو رہا ہے جیسے دادس پہلے انمان پوجھاری تھا شری کرسن جی کا پوجھاری تھا بابا سمجی کی پوجھا کریں تھے سنکر بھگوان کی پوجھا کریں تھے انمان جی کی پوجھا کریں تھے اور سارے سکھ ہوتے چلے گئے اور ہم یہ سوچا کرتے ہیں بھگوان شری کرسن نے موج مجھا دی اب پتا چلا اب پتا چلا کی تو کیول ورک ڈن دے سکتے ہیں جیسا جس نے کیا وہ ہی دے رہے ہیں اس میں کوئی پریورتن نہیں کر سکتے ہیں تو ایسے نرسی جی بہت بڑا سیٹ تھا چھپن کروڑ کی سمپتی اس سمیں تھی جو آج چھپن عرب کی کہہ سکتے ہیں اور اتنا کنزوز تھا کہ دو پیسے دان نہیں کرے تھا کسی نے کیونکہ جتنی مایہ بڑھتی ہے اتنی اس کی کنزوز ہی ساتھ بڑھ جاتی ہے اور یہ مایہ اس کی دسمن ہوتی ہے جی کی سب سے بڑی سطرو یہ مایہ ہی ہوتی ہے تو پرماتمہ نے ایک لیلہ کی تھی یہ گنگا گھاٹ پہ نانے کے لیے گیا ہوا تھا اپنی پتنی کے ساتھ نرسی وہاں پر برامن لوگ جاتے تھے اور دان کرنے والوں سے دکشنہ لیتے تھے پرمیشور نے بھی ایک برامن روپ دھارن کیا اور کہا سیٹھ جی دکشنہ دے دے سیٹھ جی بولا دکشنہ کونی بھولیا گر پہ میں پرماتمہ نے برامن روپ میں کہا سیٹھ جی گنگا مسنان کرنے کا کوئی لاب نہیں ہوگا جب تک دان نہیں کرے گا اس کی پتنی نے بھی کہا کہ کر دے دو کچھ دان نے بھولا چپ چاپ بیٹھی رہے گھنی نہ بھولا میں آپ نے مٹھلوں گا اس نے آخر میں یہ کہنے لگیا وہ سیٹھ کہ برامن پیسے بھولیا ہے میں گھر پہ یہاں لیایا کونی تو کہنے لگیا بھائی ادھار کر لے بھگوان بھولیا ادھار کر لے اب سیٹھ بھولا ٹھیک ہے ادھار کر لیتا ہوں بول کتنا دان کرے گا ایک ٹکا دوں گا ایک ٹکا چلے ایک ٹکا دے دے اکپکی جبان اکپکی جبان اب سپیدل آتے تھے پہلے اور وہ بھی تو خاص کر کنجوز تھا دو پیسے کھرت نہیں کرنا چاہتا تھا گھر آیا گنگا کا سنان کر کے گھر میں پرویس کیا تھا جا کے گھٹھڑی رکھی تھی اتنے میں برہمن روپدھاری پرماتمہ نے دستک دے دی نوکر آئے اور نوکروں نے کارن پوچھا کون ہو کان سے آئے ہو کیا ادھے سے ہے سیٹھ سے ملنے کا برہمن روپدھاری نے کہا کہ بھئی سیٹھ جی نے میرا ایک ٹکا ادھار کر رکھا ہے دان کرنا تھا اور یاد دلائیو سیٹھ جی کہے کہ برہمن آیا ہے موسیقی